بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب جانتے ہیں کہ میرا یوٹیوب چینل کوئی سیاسی چینل نہیں ہے اور نہیں میں اپنے پوسٹس میں اپنے وی لاغز میں سیاست پہ بات کرتا ہوں لیکن آج میں نے ضرورت محسوس کی کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ وی لاغ بناوں کل کے الیکشنز کے حوالے سے کیونکہ کل کا دن اگر آپ یہ کہیں کہ کل کا دن سیاست کا دن ہے تو آپ مکمل طور پہ غلط ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کے دن کو کل آٹھ فروری کے دن کو کوئی پارٹی جیتے گی اور وہ پارٹی جیت کر وہ گروپ جیت کر حکومت بنائے گی اور آپ پہ حکومت کرے گی تو آپ مکمل طور پر غلط ہیں پاکستان کی عبادی تقریباً چوبیس کروڑ ہے اور اس میں آدھے سے زیادہ وہ ووٹ ڈالنے کے الیجبل ہیں یعنی بارہ کروڑ ستر لاکھ تو کل بارہ کروڑ ستر لاکھ لوگوں کو آئین پاکستان یہ موقع دیتا ہے کہ وہ پاکستان کا نظام چلانے کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں یہ آپ کا گنیادی حق ہے کہ آپ جس پارٹی کو بھی جس کینڈیڈوٹ کو بھی جس گروپ کو بھی جس مائنڈ سیٹ کو بھی اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کا چناؤ کریں کل کا دن آپ کا دن ہے کل کے دن کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کسی کا انفلونس لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کو دیکھا دیکھی اپنا فیصلہ نہیں دینا ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو ہر ہارنے والے پارٹی یہی بولتی ہے کہ داندلی ہوئی ہے اس کے ورکرز اس کے ووٹرز یہی کہتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے اور اس میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہوتا وہ سب سے آگے آگے ہوتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے اور ہماری پارٹی ہار گئی ہے وہ یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر ان کی پارٹی ہاری ہے تو اس کے سب سے بڑی وجہ ان وہ لوگ ہیں جو گئے نہیں اور جنہوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا نہیں آپ جس بھی پارٹی سے ہوں اگر آپ اپنی پارٹی کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کریں گے تو اس کے خلاف داندلی کا چانس یا داندلی کے ذریعے اس کے مخالف کے جیتنے کا چانس کم سے کم ہوتا جائے گا لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے یا فلانے کینڈیڈیٹ بہت مضبوط ہے یا فلانے کینڈیڈیٹ نے کوئی ایسے ذرائع استعمال کیے ہیں کہ وہ یہ الیکشن جیت جائے گا اور مجھے ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ غلطی پہ ہیں کسی بھی منفی سوچ رکھنے والے فرد کا مقابلہ آپ اپنے ووٹ سے کریں آپ ووٹ کا استعمال اپنے لیے کریں اپنے ملک کے لیے کریں اور اپنے بچوں کے لیے کریں میں پھر کہتا ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں کس طب کا خیال کو ووٹ دیں آپ اپنے آپ کو ووٹ دیں اور آپ اپنے ملک کے لیے ووٹ دیں کل آئین پاکستان بارہ کروڑ ستر لاکھ پاکستانیوں کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ آئین اور اپنے رائے کا استعمال کریں ان بارہ کروڑ ستر لوگوں میں کچھ انٹرسٹنگ فگرز ہیں چھے کروڑ پچاسی لاکھ مرد حضرات ہیں اور پانچ کروڑ پچاسی لاکھ خواتین ہیں تو اگر آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں دونوں کے لیے تکسہ مواقع ہیں کہ آپ جائیں اور اپنے حق کا استعمال کریں ایک اور انٹرسٹنگ بار پانچ کروڑ اکتر لاکھ ووٹر وہ ہے جن کی عمریں اٹارہ سے پینتی سال تک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آدھی ووٹرز وہ ینگ ہیں وہ جوان ہیں ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل ہے تو اگر وہ اپنے مستقبل کے لیے وہ اپنی ملک کے لیے وہ اپنی ملک کی بقا کے لیے اگر وہ اپنا حق حق کے رائے استعمال نہیں کریں گے وہ ووٹ نہیں کریں گے وہ اس چناؤں میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ پاکستان میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے حقہ میری تو یہ توقع ہے مجھے امید ہے کہ ان پانچ کروڑ اکتر لاکھ لوگوں میں جن کی عمریں اٹارہ سے پینتیس سال تک ہیں یہ پورے کے پورے جائیں اور ووٹ ڈالیں ہم جیسے لوگ جن کی عمریں پچپن سال سے زیادہ ہیں وہ دو کروڑ چالیس لاکھ ہیں میں بھی جا رہا ہوں ووٹ ڈال رہا ہوں ہماری عمر کے سارے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں لیکن یہ فریضہ مینلی چوان لوگوں کا ہے ان لوگوں کا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل ہے تو اگر وہ اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ یہ گلہ کریں کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہمارا کینیڈیٹ ہارا ہمارا ملک غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کی ذمہ داری خود آپ پہ ہے اب بھی چار بائیوں میں پنجاب سب سے بڑا بائی ہے اور پنجاب میں سات کروڑ تئیس لاکھ لوگ یہ اپنا حقے آہ ووٹ استعمال کریں گے اور استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد سندھ دو کروڑ چھہ سٹھ لاکھ ووٹرز ہیں کے پی کے میں دو کروڑ سترہ لاکھ بلوچستان میں ترپن لاکھ تو میرا خیال میں آپ سب جتنے بھی ہیں جتنے بھی ووٹرز ہیں کل کا دن یہ آپ کا اپنا دن ہے اس میں کسی اور کو کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کے آپ کا حق آپ سے چین سکے بشرتے کہ آپ اپنا حق استعمال کریں پاکستان کی خاطر اپنے ملک کی خاطر لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے آپ لوگوں کو گھر سے نکلنا ہوگا اور ووٹ ڈالنا ہوگا آپ کی جو بھی پارٹی ہے آپ کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے آپ کا جو بھی تب کا خیال ہے میرے یہ دعا ہے کہ آپ کی پارٹی جیتے آپ کا کینڈیڈیٹ جیتے آپ کے تب کا خیال ہم خیال جو آپ کا گروپ ہے وہ جیتے لیکن آپ نے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہماری جوان ایک انرجیٹک توانائی سے برپور انتہائی ڈیڈیڈیٹیٹڈ اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے گریز نہ کرنے والے اور انشاءاللہ اس طرح ہماری خواتین ہمارے مرد حضرات ہر عمر کے لوگ کل ووٹ ضرور ڈالیں گے اس لیے کہ یہ دن پاکستان کے عوام کا دن ہے اگر آپ اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کل کو گلہ کریں کہ میری پارٹی ہار گئی میرا کینڈیڈیٹ ہار گیا میرا گروپ ہار گیا غلط لوگ برسر اقتدار آئے کچھ میریارٹی میجارٹی پہ حاوی ہو گئی ایسا صرف اس وقت آپ کہنے کے اہل ہوں گے کہ جب آپ لوگوں نے اپنا حق استعمال کیا ہوگا ہاں آپ سرک نے اپنا حق استعمال کیا بارہ کروڑ ستر لوگوں کا حق ہے کہ وہ ڈالیں انہوں نے وہ ڈالا اس کے بعد آپ کا مخالف گروپ جیتا ہے مخالف پارٹی جیتی ہے تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں آپ جھاٹی جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے یا ان کا ہے اور آپ کے خیالات میں فرق ہے تو ٹھیک ہے جس طرح یہ آپ کا پاکستان ہے اس طرح یہ ان کا بھی پاکستان ہے جس طرح آپ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اس طرح وہ بھی اپنے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں جس طرح آپ اپنے لیے سوچتے ہیں اس طرح وہ بھی اپنے لیے سوچتے ہیں کل کا دن میں دعا کروں گا کہ بخیر و آفیت گزرے اس میں کوئی تشدد نہ ہو کوئی گولی نہ چلے کسی کی جان نہ جائے میری آپ سب سے ازا پاکستانی ایک ریکویسٹ ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام ہم عمر بہن و بائیوں سے اپنے تمام بڑوں سے اپنے تمام بائیوں سے چھوٹوں سے کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنا بلکل جائز ہے آپ اپنے گر میں اختلاف کریں بہن بائی آپس میں اختلاف کریں بائی بائی آپس میں اختلاف کریں والدین کے ساتھ بھی اختلاف کریں دوستوں کے ساتھ بھی اختلاف کریں اپنے کولیکس کے ساتھ بھی اختلاف کریں لیکن اس رائے کی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کا مخالف نہ بلیں اختلاف کرنا انسانیت ہے اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات ہے اور اختلاف نہیں کریں گے تو اشرف المخلوقات نہیں ٹہریں گے لیکن جہاں پہ اختلاف ضروری ہے وہاں پہ اختلاف نہ کرنا ہم اشرف المخلوقات نہیں ٹہریں گے لیکن اختلاف کی بنیاد پر کسی کا مخالف ہو جانا یہ حیوانیت ہے تو چونکہ میرے کچھ ویورز ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں میرے دوست میرے کولیگز میرے پیشنٹس میرے ہموطن میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ایک تو آپ باہر نکلیں ووٹ ڈالیں کہ یہ آپ کا اپنا حق ہے یہ آپ کا دن ہے کل کا دن آپ کا دن ہے اور جس کے ساتھ بھی آپ کا اختلاف ہو اختلاف ضرور رکھیں اختلاف کو ایکسپریس بھی کریں لیکن خدارہ اختلاف کو وجہ بنا کے کسی کا مخالف نہ بنے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں کوئی گولی نہ چلے کسی کی جان نہ جائے اگر کل الیکشن کے دن جب ہم الیکشنز ختم ہو جائیں اور پاکستان کے کسی بھی کونے سے یہ خبر نہ آئے کہ کہیں پہ گولی چلی ہے کہیں پہ جگڑا ہوا ہے کہیں پہ کوئی زخم زخمی ہوا ہے کہیں پہ کوئی جان سے چلا گیا ہے یہ نیوز نہ آئے تو یقین کریں جو بھی پارٹی جیتے گی جو بھی پارٹی جیتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ یہ پر امن الیکشن رہے اور پاکستان الحمدللہ دنیا کے عظیم قوموں میں سے ایک ہے اور قوم کی قوموں کی زندگی میں پانچ سال یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دن کے برابر ہوتا ہے تو یہ الیکشنز آئیں گے بار بار آئیں گے لیکن آپ پہ یہ حق ہے کہ جو دن کل کو آئین دیر آئے اس کا برپور استعمال کریں جو بھی آپ کا کینڈیٹ ہے اس کینڈیٹ کو ووٹ دیں اس کینڈیٹ کو مضبوط کریں اگر آپ اس کو مضبوط نہیں کریں گے آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ میرا کینڈیٹ تو جیتنے والا تھا لیکن وہ ہار گیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کل کا دن امن سے گزارے کل کے دن کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک مستقبل روشن مستقبل تابناک مستقبل کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کرے کہ ہم وہ فیصلہ کریں جو ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے ہمارے ملک کی یکجہتی کے لیے اور اسلام کے لیے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے کامیابی کا پیش خیمہ ہو اور اس کے لیے مفید ہو ایک دفعہ پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہوں گی کہ اختلاف فطری بات ہے اختلاف کہونا یہ نیچرل ہے لیکن اختلاف کے بنیاد پہ کسی دوسرے کا مخالف بننا اس کی جان لینا یہ ہیوانیت ہے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ